ملک بھر کی طرح لہور میں بھی حضرت مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی آمد کے سلسلے میں بلوک سعیدہ میں جشن کا احتمام کیا گیا جس میں ملک کے مشہور قوال نے مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی شان میں کسیدے پڑے اور پھر آخر میں جشن کا کیک کٹا گیا اور ظاہرین میں لنگر تقسیم کیا گیا جی ناظرین خبر شامل کرتے ہیں میر پور ازاد کشمیر سے ہمارے بیورو چیف سید مرتضی قازمی کی رکشہ آپریشن میں نئے انکشاف سامنے آ گیا تفصیلات کے مطابق آلاف سران بالا کے حکم کے مطابق جو رکشے والوں کے خلاف غیر قانونی اور غیر آئینی اور غیر اخلاقی شعر و شاعری لکھی ہوئی ہوتی تھی جب ان پر ایکشن کیا گیا تو کئی نئی چیزیں بھی سامنے آئیں رکشے میں خوفیا کیمرے بھی نکالے گئے میر پور شہر ٹرافک پولیس کے دبنگ ایس آئی محمد غالب نے چک کرتے ہوئے رکشہ سے خوفیا کیمرے برامت کیے جرمانے کے ساتھ رکشے بھی ضبط کر دئیے گئے ایس آئی محمد غالب نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی ہی ناظرین خبر شامل کرتے ہیں میر پور ازاد کشمیر چونک شہیدہ سے ہمارے بیورو چیف سید مرتضیٰ قازمی کی ایس او بی پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے اقلاف شکنجہ تنگ کر دیا گیا نائب تحسیندار ہمام شفیق ہمرا پولیس کے بھاری نفری چونک شہیدہ میں ہر آنے جانے والی گاڑی کو تفصیلی چیک کیا اور ایس او بی پر عمل درامت نہ کرنے والوں کو نکت بھاری جرمانے کیے اور وارننگ دی کہ اگر دوبارہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے گئے تو جرمانوں کے ساتھ ساتھ سکت قانونی کاروائی کی جائے گی دفعہ 144 کے تحت کسی قسم کی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرک لودرہ سے ہمارے بیورو چیپ محمد شاید کی ریپورٹ کے مطابق ڈسٹرک لودرہ تھانال صدر دنیا پور کی کاروائی سوشل میڈیا پر اسلے کی نمائش کرنے والے دو ملزمان گرفتا پولیس نے مقدمہ درج کر کے ریوالور اور رائفر کلاشن کو پرامت کر لی ارجمان پولیس ملزمان علی حسن اور علی نے اسلے کے ساتھ تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی اسلے کی نمائش پر سخت پابندی اقلاع ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا ڈی فیو سید قرار حسین خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرک لودرہ سے ہمارے بیورو چیپ محمد شاید کی ریپورٹ کے مطابق ڈسٹرک لودرہ تحصیل دنیا پور یہ میں ہوں اور یہ میری کھلی ہوئی دکان ہے دنیا پور بزار کے دکاندار کو پرونہ سو پیس کا مزاق اڑانا مہنگا پڑ گیا لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی پر دکان کھول کر ٹک سوشل میڈیا پر جائے گا اسسسنٹ کمیشن اور کلیم کی آنے پر دکان چھول کر فرار اسسسنٹ کمیشن زہیم احمد نے دکان سیل کر دی دکاندار کی تلبی کے گارمنف کے مالک کلیم اللہ نے لوگ ڈاؤن کا مزاق اڑایا سو موار کو کلیم اللہ دکاندار کی پیشی کے بعد مزید سزا کا فیصلہ قبر شامل کرتے ہیں ویہاری سے ہمارے بیورو چیف نزاکت علی چوہان کی ریپورٹ کے مطابق ویہاری پولیس نے سینکڑوں مقدمات میں مطلوب ساتھ خطرناک ڈاکو گرفتار کر لیے آر پیو ملتان سید خرم شاہ کی پریس کانفرنس گرفتار ڈاکو میڈیا کے سامنے پیش گرفتار ڈاکو سے آتش اسلا لاکھ روپے نگدی اور دیگر زمان برامج ڈاکو زلے ویہاری میں 28 ٹکیتنیاں کی آر پیو سید خرم شاہ ڈاکو کا تعلق شبیری گینگ اور سہولیاری گینگ سے ہے عوام کی جان و مال کا تحفظ ذمہ داری فرائز احسن طریقے سے سر انجام دیں گے ڈی پیو سائد نواز مروت کلمی کی بنیاد پر بننے والے ملک میں احسن کام کے لیے مذہبی جماعتوں کو اختہ ہونا پڑے گا لیاست مدینہ کے دعویدار حکومت بری طرح نقام ہو چکی ہے امیر جمعیت علماء اسلام پنجاب مولانا عبدالکدوس نقشبندی نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں مہر رفیق ساجد کی اس رپورٹ میں جی بلکل چونیا کے نواحی شہر علاباد مدرسہ جامعہ عربیہ رمانیہ میں ہونے والی تقریب سلانہ ختم بخاری شریف کے بعد میڈیا نمیندوں سے گفتگو کرتے ہوئے امیر جمعیت علماء اسلام پجاب مولانا عبدالکدوس نے کہا کہ عورت کو جتنے حقوق اور عزت اسلام نے دی اس سے قبل اس کا تصور بھی نہ تھا اسلام کی نام پر بننے والا ملک دشمنوں کی نظر میں کھٹکتا ہے انڈیا اور دوسرے دشمن ممالک پاکستان کو غیر مستحتم کرنے کی شانسوں میں مصروف ہیں اس لئے مذہبی جماعتوں کا اکٹ وقت کی عام ضرورت ہے انہیں نے کہا کہ مجودہ حکومت عوام کو رلیز دینے میں بری طرح نکام ہو چکی ہے مہنگائی سے شہریوں کی زندگی عجیرن ہو کر رہ گئی ہے حکومت کو ملکی سلامتی کے ساتھ ساتھ عوام کی زندگی کو سہل بنانے کے فوری اقدامات کرنے چاہیے پی ڈی ایم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کا اتحاد غیر فطری ہے ملانا فضل الرمان کو سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیا انہوں نے ملانا فضل الرمان کا پیغام شائرانہ آداز میں دیا غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا ان کا کہنا تھا کہ اب بھی وقت ہے دینی جماعتوں کے اتحاد کے لئے کام کیا جائے اس موقع پر ملانا عبدالقدوس نقص بندی نے کہا چند دن پہلے اسلام آباد اور دیگر شہروں کے سڑکوں پر اور تمارج کے نام سے جو بے حیائی پھلائی گئی ہم اس کی برپور مضامت کرتے ہیں غیر ملکی انجیوز کے لئے کام کرنے والی لابی نامناہات عورت مارچ کے بے حیائی کو فروب دے رہی ہے عورت کو جو حقوق مذہب اسلام میں دیئے گیا ہیں کسی اور مذہبیں ان کا تصور بھی ممکن نہیں حکومت اسلام خلاف کام کرنے والی غیر ملکی انجیوز پر فوری پبندی لگائے ان کا کہنا تھا عمران خان ملک پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے عملی اقدامات کریں محر فکس آجت جیس نیوز یوکی محر فکس آجت جیسا ملک پاکستان